یہی عمران خان جنہوں نے اپنی کابینہ سے احتساب شروع کرنا تھا اپنے وزیر کی پشت پناہی شروع کر دی تو بھائی کرپ تو ہاں ہیں یہ فرشتے ہیں یہ اتار ہیں ہمیں تو عمران خان نے بتایا تھا کہ اوپر سے کرپشن ختم ہو تو نیچے خود با خود ختم ہو جاتی ہے جہن دوستو موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا بات کر رہا ہے کیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشن نے اپنی گلوبر کرپشن انڈیکس جاری کیا ہے اور جس میں پاکستان کا نمبر اور بھی نیچے چلا گیا ہے تو پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے تو سرکار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے آنے کے بعد پاکستان میں بھرستا چار ختم ہو جائے گا کیونکہ اوپر والے جب بھرستا چار نہیں کریں گے تب نیچے والے بھی بھرستا چار کرنا بند کر دیں گے تو پاک میڈیا آپ عمران خان سے یہ سوال پوچھ رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ میرے آنے کے بعد بھرستا چار ختم ہو جائے گا پر بھرستا چار میں تو پاکستان اور بھی نیچے چلا گیا ہے تو اس کی زیمراری کس کی ہے اور عمران خان نے فیر سے یوٹن ماتتے ہوئے کہا ہے کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تو کچھ پتہ نہیں ہے تو اس پہ ہی پاکستانی میڈیا عمران خان کو دھو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسہ پورا ضرور دیکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں امیر آپ سے آغاز کروں گے سب سے پہلے یہ فرمائیے گا جو رینکنگ ہماری تھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو سات درجے درجے ہماری تنزلی ہوئی جو کہ نہیں ہرگز طور پر ہونی شاہی تھی یہ تو تبدیلی کے دعبے دار تھے نا کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لے کر آئے تھے تو پھر جو دو سال میں نہیں ہو سکا کوئی لگتے آپ کو ان فیوچر کوئی اسی سٹریٹیجی ہے جس پر عمل کر کے یہ کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے ذریعہ آپ ساڑھے بائیس سال تک یہ دھائی سال نکال دیں اس سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے ساڑھے بائیس تائی سال تک عمران خان اسی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جو ہر سال آتی ہے اس کا تازیانہ بناتے تھے ہر سال جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو اس کی پشت پر برساتے تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پانچ سال انہوں نے ہر سال وہ تازیانہ ان کی پشت پر برسایا ریپورٹ اس وقت بھی ٹھیک ہوتی تھی ریپورٹ آج بھی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں یہ پرسپشن پرسپشن ہے کرپشن نہیں ہوئی پرسپشن خراب ہے اور بابا ہم جیسے عمران خان کو جانتے تھے اس نے تو ہماری گھٹی میں یہ بات ڈالی تھی کہ جمہوریت نامی پرسپشن کا ہے اگر پرسپشن کسی حکمران کی خراب ہو جائے اگر پرسپشن کسی نظام کی یا کسی حکومت کی خراب ہو جائے تو وہ نظام وہ حکمران خود بخود بلڈوز ہو جاتا ہے ہمیں تو یہ عمران خان نے مت پڑھائی ہوئی تھی آج وہ کہنے کہ نہیں 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 یہ پرسپشن ہے اس پر من جاؤ کرپشن پر جاؤ کہ ہم نے کیے یا نہیں کیے اب یہ رپورٹ کیوں نہ آتی زریاب ایک لمحہ مجھے دیجئے گا وزیراعظم کا وہ خطاب یاد کریں وزیراعظم بننے کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ احتساب مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع ہوگا اس کے بعد کیا ہوا فیصل وارڈا کے خلاف سکینڈل آتا ہے کہ انہوں نے اپنی دوری شہریت چھپائی اور انہوں نے اپنے احساسے چھپائے یہی عمران خان جنہوں نے اپنی کابینہ سے احتساب شروع کرنا تھا اپنے وزیر کی پشت پناہی شروع کر دی سولہ سماتے ہو چکی ہیں اور وزیر صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر یہ رپورٹ نہیں آئی گی تو کیا ہوگا زرطاج گل کے خلاف سکینڈل آتا ہے کہ وہ اپنے عودے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بہن کو فسیلیٹیٹ کر رہی تھی لیکن ہمارے وزیراعظم بیاست مدینہ انہوں نے اپنی اس وزیر کو بچایا تو پرسپشن خراب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس لیے یہ الزام ان کو پر لگتا ہے کہ ان کے لوگ اپنے آفیس کو پرسنل گینز کے لیے یا دوستوں اور رشتہ داروں ٹھیک ہے چلے یہاں پہ دو لوجکس آگی دو پہنچ ساگی دھوکے میں آ گیا تھا جو شب کو سہر کہا دھوکے میں آ گیا تھا جو شب کو سہر کہا تاوان بھر رہا ہوں ابھی تک گمان کا دیکھیں پچھلی گورنمنٹ ہو اس سے پچھلی گورنمنٹ ہو اس سے پچھلی گورنمنٹ ہو سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے ہم تم پر وہی حکمرہ مسلط کر دیں گے جو تم جیسے ہوں گے وہ تمہاری طرح ہوں گے تو بھائی کرپ تو ہم ہیں یہ فرشتے ہیں یہ اوتار ہیں یہ اوتارز ہیں ان کے پاس تو کرپشن قریب سے گزری تک نہیں یہ ریپورٹ بھی غلط ہے لیکن میں اس کا کیا کروں اپنے ڈرائیور کا جو رینیو کرانے گئے اپنے لائسنس تو اس سے سات ہزار روپے مانگے گئے چھوڑیں ٹرانسپیرنسی کو چینی کے سٹینڈل آپ کے سامنے ہیں گندوں کے سٹینڈل آپ کے سامنے ہیں دواہوں کے سٹینڈل آپ کے سامنے ہیں میں کیا کیا گنواتا رہا ہوں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنا ہوں بڑی دکبری داستان ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں ریپورٹ ہی نہیں ہے وہ بھائی اللہ کا خوف کرو خدا کا خوف کرو چلو مان لیتا ہوں آپ کے بارے میں ریپورٹ نہیں آپ کر کیا رہے ہو آپ آپ کر کیا رہے ہو کرپشن جاری ہے اور کرپشن کے دام دگنے ہو گئے مزمد صاحب ایسی کیا پولیسی کیا سٹیٹیجی آپ کی نظر میں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کرپشن میں کمی لاسکتی آگے ہمیں تو عمران خان نے بتایا تھا کہ اوپر سے کرپشن ختم ہو تو نیچے خود با خود ختم ہو جاتی ہے اور اگر ختم نہیں ہوئی تو اس کا منطلب ہے اوپر سے نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر اوپر سے ختم ہو گئی تو نیچے خود با خود ختم ہو جائے گی انہوں نے خود ہی ہمیں یہ سارا بتایا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہئے ہم امید کر رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو کھیل تو پرسیپشن کا ہے نا امیر آباد صاحب نے کہا تو جب آپ کرپٹ لوگوں کو ملیں گے جب آپ کے کرپٹ لوگوں کے ساتھ تصاویر آئیں گی آپ اماندار بھی ہوں تو سوالات تو اٹھیں گے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو تھوڑا وزیراعظم کو اپنی اس پالسی پر نظر سانی کرنی چاہیے تو اس طرح دنیا پاگل نہیں ہے اب میں تو حیران ہوں کہ ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے اس کے لیے بھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ضرورت ہے ہر ایک کو پتہ ہے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے لوگوں کو سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے اس میں کچھ زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے مختصر یہ کروز کا بورڈ اگر پرائی منسٹر خود سے باز کرتے ہیں اگر آپ کو چھائٹ کرنا ہے اگر آپ کو چھائٹ کرنا ہے یہ جو یہ جو دے رہے ہیں پچھلی حکومت 2017-18 کا ڈیٹا ہے جس کا ذکر کیا مزمل سوروردی صاحب اگر ہم یہ ان کی دلیل مان لیں تو جو 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ڈیٹا تو سارا پروید مشرف کا تھا گالیا پیپلز پارٹی کو کوئی دیتے تھے امران خان صاحب آپ اگر آپ ہی یہ دلیل کو سامنے رکھا جائے یہ آپ کا ڈیٹا ہے آپ ہی کے کرتوس ہیں کتنی باتوں پر بیعث کریں گے ہم امران خان صاحب کی اتنے کلپ ان کے چل رہے ہیں وہ رہنے دیں پیچھے جو انہوں نے کر دیا وہ خود ہی کہتے ہیں یوٹن لینے والا بڑا لیٹر ہوتا ہے چلی کہ ماضی میں جتنے کیسز خلجو کی کرپشن کے اس پر کارروائیاں ہو رہی ہیں مستقبل میں ان کو کس طرح سے بچانا ہے کس طرح سے ان پر ہاتھ رکھنے اور کس طرح سے اس کا صدباب کرنا ہے چلی دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاک میٹے نے سہی کہا کہ سرکار میں آنے سے پہلے امران خان اسی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے گلوبر کرپسن انڈکس کو دکھا کے کہتا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی سرکار بھرسچار کر رہی ہے اور نوازیب کی پارتی جب وہ سرکار میں ٹیٹ اب ان پر امران خان کہتا تھا کہ یہ لوگتر بھرسچار کرنے کے لئے سرکار میں آئے ہیں اور اس ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے اور اسے دکھا کر ہی امران خان 22 سال سے اپنی پولیٹکس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے آنے کے بعد ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل میں پاکستان اوپر جائے گا اور پاکستان میں کرپسن ختم ہوگا کیونکہ اوپر سے جب کرپسن ختم ہوتا ہے تم نیچے سے بھی کرپسن ختم ہو جاتا ہے تو اس پرپاک میڈین سے ہی کا اور اب جب ان کے خلاف ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ امران خان کی سرکار میں بھرسچار بڑا ہے تو اب امران خان نے پھر سے یوٹر ماتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو تو کچھ پتائی نہیں ہے اور یہ تو صرف پرسیپچن ہے اسل میں تو بھرسچار کم ہوا ہے تو یہ بلکری جھوٹا ہے کیونکہ پاکستان میں بھرسچار کم ہوا ہے یا بڑا ہے یہ پاک میڈیا نے خود بول دیا ہے پاکستان میں بھرسچار بڑا ہے کیونکہ امران خان کرپسن کو اپنے راجنیٹی فائدے کے لئے استعمال کر رہا ہے امران خان نے اپنی پولیٹیکل اپنینٹ کو کرپسن کے کیس میں جیل میں ڈال دیا ہے اور اسی طرح ایک میڈیا کمپنی کے مالک کے ساتھ بھی امران خان نے وہی کیا تھا امران خان نے ایک میڈیا کمپنی کے مالک پر کرپسن کا آروب لگا کے اسے جیل میں ڈال دیا تھا اور مجھے پتہ نہیں اس کا کیا ہوا کیونکہ اس کا کوئی اپڈیٹ نہیں آیا اور یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ میڈیا کمپنی امران خان کے خلاف بات کر لیا تھا اور اب امران خان نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس میڈیا کمپنی کہ مالک پر کونسا کیس لگایا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کرپشن کو اپنے راجنیٹک فائدے کے لئے استعمال کر رہا ہے تو ٹرانسپینسی انٹرنیشنل نے جو دکھایا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑا ہے اس میں کوئی حیرانی کے بار نہیں ہے اور یہ چیز نہیں ہے کہ یہ ٹرانسپینسی انٹرنیشنل پاکستان کے لئے خراب ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے اس میں بھارت کو بھی دکھایا ہے کہ بھارت میں کرپشن بڑھی ہے تو یہ ٹرانسپینسی انٹرنیشنلی خبر بھارت کے لئے بھی خراب ہے کیونکہ ٹرانسپینسی انٹرنیشنل کے موٹا کی بھارت میں بھی کرپشن بڑھی ہے تو انہوں نے صحیح کہہ ہوگا کیونکہ ٹرانسپینسی انٹرنیشنل کو تو کوئی ایک ڈیس نہیں چلا تھا اور انہوں نے تو سبھی ڈیسوں کے بارے میں یہی کہا ہے تو یہ پاکستان کے لئے خراب ہے اس لئے میں اسے صحیح نہیں کہہ رہا اس میں بھارٹ کے بارے میں بھی اچھی باتیں نہی ہیں تو امران خان جو کہہ رہا ہے gia aç Light International گلٹ کہہ رہا ہے اور پاکستان nationale کو Resultation کوreen ہوا ہے یہ بلکلے گلٹ ہے کیونکہ جسے گلٹ آج شکم کی انٹلوس سین territ حاصل بھارت کے نمبر بھی نیچے گئے ہے تو عمران خان کو جھوڑ بولنا بند کرنا چاہیے پاکستان میں بہستچار بڑا ہے اور یہ عمران خان کی خلکتو کی وجہ سے ہوا ہے عمران خان کرپسن کو اپنے راچنیٹک فائدے کے لیے استعمار کر رہا ہے اسی لئے پاکستان میں کرپسن بڑا ہے تو عمران خان کو جھوڑ بولنا بند کر کے سچ مان لینا چاہیے اور پاکستان سے ہی کہا کہ عمران خان نے اپنے منٹریوں پر جو کرپسن کیسے لگے تھے اسے نپٹانے کے لیے ان کی مدد کی ہے اور اسی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ بھروسہ ملا ہے کہ اگر وہ کرپسن کریں گے تو عمران خان انہیں بچا لے گا کیونکہ عمران خان جانتا ہے کہ ان منٹریوں کے اوپر اگر کرپسن ثابت ہو گیا تو پاکستان کی اوپوزیشن اس کو نہیں چھوڑے گی اور اس لئے عمران خان انہیں بچا رہا ہے تو عمران خان بھی وہی بن گیا جو وہ پچھلی سرکاروں کو کہتا تھا وہ پچھلی سرکاروں کو کہتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں اپنی سرکار کو بچانے کے لئے اور ابھی عمران خان وہی کر رہا ہے تو اس میں پاک میڈیا نے صحیح کہ عمران خان جب اپنے لوگوں کو بچائے گا تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھروسہ ملے گا کہ اگر وہ کرپسن کریں گے تو عمران خان انہیں بھی بچا لے گا تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ Transparency International نے جو خبر چلائی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھا ہے یہ بیلکلی صحیح ہے اور عمران خان نے جھوٹ بول رہا ہے کہ Transparency International غلط کہہ رہا ہے اور پاکستان میں کرپشن قم ہوا ہے یہ بیلکلی جھوٹ ہے اور یہ عمران خان کا ایک نیا یوٹرن ہے عمران خان 22 سالو سے کہتا تھا کہ Transparency International ایک بہت اچھا اورگنایزیسن ہے اور یہ پاکستان کی اصلیت سامنے لا رہا ہے اور آپ یوٹن مارتے ہوئے امران خان نے بولا ہے کہ Transpensy International تو ایک غلط organization ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ امران خان کی کوئی نئی چیز نہیں ہے امران خان ایسے یوٹن مارتا رہتا ہے تو چلیے دیکھتے کی فیوٹر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تینکیو ویری مچ